نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو اور دکھوں کو دور فرمائیں آمین سم آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں قوے کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں ان تمام صورتوں کی تعبیروں کو جو کہ قوے سے ریلیٹڈ ہیں اس ویڈیو میں آگے چل کر بیان کیا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع خواب میں قوہ دیکھنے کے حوالے سے خواب میں قوہ دیکھنا کسی فاسق گناہگار اور جوٹے شخص سے واسطہ پڑنے کی دلیل ہے خواب میں قوے کو پکڑنا بےہودہ کاموں میں مشغول اور مصروف ہونے کی دلیل ہے خواب میں قوہ کو اپنے ارد گرد دیکھنا خواب میں قوے اپنے ارد گرد جمع دیکھنا مکار اور بدماش قسم کے لوگوں سے نقصان پہنچنے کی علامت ہے صدقہ کرنا چاہیے اور استغفار پڑنا چاہیے خواب میں قوے کو بولتے ہوئے دیکھنا بے عزت ہونے کا باعث ہے بدنامی کی دلیل ہے خواب میں قوے کو شکار کرتے ہوئے دیکھنا ایسی غنیمت کا مال ہاتھ میں آئے گا کہ جس کی وجہ سے مخلوق کو نفع آسل ہوگا خواب میں قوے کو ہلاک کرنا دشمنوں سے نجات آسل ہونے مسیبت سے آزاد ہونے کی دلیل ہے خواب میں قوے کی آواز سننا حرام خور مرد کی خبر پہنچے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئے اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ورسیف نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين